بات کی کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں الیکشن کمشن آف انڈیا کی جن کا دورہ کل جمہو کشمیر متوقع ہے اور اس زمن میں جمہو کشمیر انتظامیہ نیبی کمر کسلی ہے اطلاعات اور خبروں کے مطابق الیکشن کمشن مقمل طور پر تین دن جمہو کشمیر کے اندر گزارے گا اور اس زمن میں کل سیاسی جماعتوں کے رہنماوں کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی الیکشن کمشن کل پولٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کے ساتھ ملاقات کرنے جا رہا ہے اور اس زمن میں تمام تیاریاں جو ہے وہ مقمل کر دی گئی ہے اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہے کہ بارٹی اور جنتہ پارٹی کانگریس نیشنل کانفرنس سی پی ایم نے اپنی ڈیلیگیشن جو الیکشن کمشن کے ساتھ ملاقات کریں گے ان کو فائنل شیکل دے دی ہے کہ کون کون ملاقات کے لیے الیکشن کمشن کے سامنے جائے گا اور اس بیچ الیکشن کمشن کے سامنے حضب اختلاف کی طرف سے ایک بڑی راہ یہ رکھی جائے گی کہ پلے لیونگ فیلڈ یعنی ہر ایک کو مناسب اور معقول سیکیورٹی فرام کی جائے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جا سکے اور وہ الیکشن پروسس کا الیکشن کے اندر زیادہ سے زیادہ ووٹ حاصل کر سکے پورا الیکشن کمشن جو ہے وہ کل جمہ کشمیر کے دورے پر آئے گا آٹھ نو اور دس تاریخ کا یہ دورہ ان کا بتایا جا رہا ہے آٹھ تاریخ و سرینگر کے اندر وہ رہیں گے جہاں پر وہ سیاسی جماعتوں ریجنل پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوگی اس کے فوراں بعد ریویو ہوگا سیکیورٹی کا اور الیکشن کے اندر جو تیاریاں کرنی تھی دپارٹمنٹل وائز کیا وہ مکمل ہوئی ہے اس زمن میں جو آلہ ترین افسران الیکشن دپارٹمنٹ کے ہے اور ایڈمیسٹریشن کے ہے بشمول ڈپٹی کمیشنرز اور ایس ایس پیز ان کے ساتھ الیکشن کمشن سرینگر کے اندر میٹنگ کرنے جا رہا ہے کمشن الہیدہ طور پر پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ تقریبا ساڑھے دس بجے سے ملاقاتوں کا سلسلہ آٹھ تاریخ کو شروع کرے گا جو ہی وہ سرینگر پہنچیں گے جس کے بعد پھر وہ جمہو کے اندر نو تاریخ کو رہیں گے اور دس تاریخ کو واپسی بھی ہوگی اور مانا جرہا کہ دس تاریخ روانگی سے قبل کمشن کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کا احتمام بھی کیا جا سکتا ہے جس میں توقع یہ کی جاری ہے کہ کمشن جمہو کشمیر اسمیلی انتخابات کے حوالے سے ایک مناسب وقت فریم آؤٹ کر سکتا ہے اور اس لیے سب کی نظریں کمشن پر ہے جو جمہو کشمیر کے دورے پر آ رہا ہے بی جے پی کی طرف سے الیکشن کی تیاریاں لگ بگ لگ مکمل ہو گئی ہیں جس طریقے کی پارٹی کی ذراعہ بتا رہے ہیں اور الیکشن کمشن سے ملنے کے لیے بازابتہ طور پر ایک کمیٹی کا قیام عمل میں لائے گیا ہے جو کل اپنا نقطہ نگاہ کمشن کے سامنے رکھیں گے اس بیچ کانگرس نے بھی کمشن سے سری نگر میں ملنے کے لیے کمیٹی کو حتمی شکل دیا ہے جنہیں رویندر شرمہ جو پارٹی کے ترجمان ہے پیرزادہ محمد سعید جو سابق وزیر ہے گولام نبی مونگا سینئر لیڈر رمن بلہ اور لال سنگھ الیکشن کمشن کے سامنے اپنی پارٹی کا موقف رکھیں گے اور اسی طریقے سے رویندر شرمہ جو سابق ایمل سی بھی ہے انہوں نے صاف کر دیا کہ بنیادی معاملہ جو ہوگا وہ ایک ٹائم فریم کے اندر انتخابات ہو اور ہر ایک پارٹی کو مناسب اور معقول نظام فراہم کیا جائے تاکہ وہ الیکشن کے اندر چلے جائے سی پی آئیم ڈیلیکشن کی جہاں تک بات کریں تو ہمارے پاس جو اطلاعات ہے اس میں محمد عباس راتھر عبد الرشید اور گولام محمد شاہ ہوں گے جو پارٹی کے جنرل سیکیٹری ہے اور اس بات کی جانکاری جو ہے وہ سی پی آئیم کی طرف سے دے دی گئی ہے اور وہ بھی اپنا ویو پوائنٹ رکھیں گے اسی طریقے سے پیپلز دیموکرائٹک پارٹی جمہو کشمیر اپنی پارٹی پیپلز کانفرنس بھی الیکشن کمیشن کے ساتھ الہیدہ الہیدہ اپنی ملاقاتیں کریں گے جمہو کشمیر کی طرف سے یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بازابتہ طور پر دعوتہ میں ارسال کر دیئے گئے ہیں بیش دیئے گئے ہیں اور وہ وقت پر اپنی تشریف آوری کو یقینی بنائیں اس زمن میں تمام تیاریاں مکمل کر دی گئی یعنی کل سے الیکشن کمشن کا دورہ جمہو کشمیر ہے کل تمام نظریں سٹرینگر کے اسکی آئی سی سی پر رہیں گی جہاں پر کمشن اپنی تیاریوں کا جائزہ بھی لے گا پولیٹیکل پارٹی سے ملاقات بھی کرے گا اور جب پارٹیاں باہر آئیں گی تو ان کا باڈی لینگویج بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا کیونکہ بڑی چیزیں انہیں اندر پتہ لنگیں گی جو وہ ضرور باہر میڈیا کے ساتھ شیئر کریں گے سب کی نظریں کمشن کی پریس کانفرنس بھی رہیں گی کہ کیا سپٹمبر سے قبل انتخابی دھنگل کا بگل بجے گا یا سپٹمبر تک انتظار کرنا ہوگا اور اس کے بعد یہ بگل بج سکتا ہے اس طریقے کا انتظار جو ہے وہ صرف چند گھنٹوں کے لیے ہوگا جس کے فوراً بعد یہ جو ہے پورا معاملہ کلیر ہوگا فلحال بڑی خبر کہ کمشن کل سرینگر وارد ہو رہا ہے تین دن کے دورے پر سرینگر کے اندر وہ رہیں گے جمہو بھی جائیں گے سرینگر بھی رہیں گے جس کے بعد الیکشن کمشن ایک پریس کانفرنس سے بھی خطاب کر سکتے ہیں اس طریقے کی اطلاعات اس وقت ہمارے ذراعہ ہمیں بتا رہے ہیں اور یہ بڑی بات ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر اسیمبلی انتخابات کی تیاریوں کے بیچ اس وقت یونین جنٹری انتظامیاں بالخصوص یہاں پر بھی تیاریاں کر رہی ہیں آگے بڑھتے ہیں